آنکھوں میں یادوں کی آنکھوں میں یادوں کی بارات لے کر تیری کنیز تیرے اندر پہ آئی میرے ساہیب برشد کا ملتو میرے راؤ گ راؤ گ را می شا ملتو میرے ساہیب برشد کا ملتو میرے راؤ گ راؤ گ را می شا ملتو مops مدرد احرام کا فون آگیا بہنہ وہ لوگ پہنچ گئے تو انہوں گھومنے کے لئے آئرلینڈ گئے احرام بتا رہا ہے کہ کہیں سیوننگ کرنے گئے اور ربیل ڈوب گئے احرام اور وہاں پر موجود تمام لوگوں نے اسے ڈھونے کی کوشش کی لیکن پانی اتنا گہرا تھا کہ اس کی لاش نہیں ملی موسیقی سرکار جنازے کا کیا ہوا؟ لاش ہی نہیں مل سکی احرام کب تک آئے گا؟ کل صبح پہنچ جائے گا ہائے ہائے کیسی انہونی ہوگی پیر بخت اللہ سنائے امید سے تھی دولن جی ہائے 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 ابھی دینی کتنے ہوئے تھے میرے خیال میں تو غریب کی شادی کو دو ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے احرام ہائے سبیت نفرت ہے مجھے تم سے تاہے سرکار دو دن تک لاش ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ملی ہی نہیں وہ تو ایسے خائف ہوئی جیسے کبھی ٹھئے ہی نہیں جب وہ مجھ سے ملنے آئے تو پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگا جیسے آخری بار مجھ سے ملنے آئی جیسے کب دنیا سے جاتے وقت آخری بار دنیا والوں سے مافی مانگتا بلکل اسی طرح اسی طرح اسی طرح برو رو رو کے مجھ سے مافی مانگ رہی تھے بھر ملے سمجھی نہیں بس کریں بہنا بس کرتے سبر کریں سبر ہی کرنا کیونکہ سبر کریں اب کو کچھ جارہ ہی نہیں جیسے کب دنیا جیسے کب دنیا جیسے کب دنیا جیسے کب دنیا اما سرکار تم لوگ جاؤ اپنے کمرے میں مجھے کیلہ چھوڑ دو وہ میں نے ہوسٹل میں کبیر نامی لڑکے سے لکھا کر لیا تھا ہم تمہاری شادی کو نہیں مانتے کبھی نہیں مانے گے کبھی نہیں مانے گے تمہاری شادی کو لím мама م Sutton مجھے ایکشن ہے تو مماری کو مماری مماری میلے کا نہیں کر سکتی 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 اتنے لمبے سفر پہ پہلی دفعہ جا رہی ہوں تو سوچا آپ سے معافی تلافی کر لیوں موسیقی 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 وہ ایسا ہی خاموش رہ رہ کر تم گھٹ رہا تھا میں تو خوش چاہتی ہوں کہ آپ خوش رہیں اور اس ادمے سے باہر نکل آئے میرے سدوے سے نکلنا پڑے گا موسیقی 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 تو میرا چھونا برا لگا اب شوہر کا چھونا اتنا مایوب ہی نہیں ہے موسیقی 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 آرے لڑکیوں جلی سی آؤ جلی سی آؤ میں تمہیں میٹھائی کھلااؤں یہ پکٹ یہ لاؤ رکھ کھانا یہ لاؤ موسیقی بی بی موسیقی مبارک ہو بڑے دنوں کے پاس خوشی کے خبر آئیے جی خیر مبارک موسیقی اللہ کرے اللہ کرے بنفسی بی بی کی گھرنا چاند سا بیٹا ہو انشاءاللہ ضرور آئے گا موسیقی موسیقی اس خوشخبری نے تو انہیں نئی زندگی دے دی ہے جیسر انہیں کیا جی ہمیں بھی نئی زندگی مل گئی ہے اللہ کرے گا اس گھر میں بھی خوشی آئیں گی میں باقلوں کو مٹھائی کھلا کے آتی ہوں جی ستارہ سائن احرام کے بارے میں بھی کچھ سوچیں باپ جانے والے تو چلے جاتے ہیں مگر زندگی تو گزارنی ہوتی ہے نا موسیقی 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 تائے سرکار آفیس کے کچھ لوگ آپ سے ملنے آئیں میں نے انہیں دربار میں بٹھا دیا آپ باہر کب تک آئیں گے تم چلو میں آتا ہوں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ کمرے میں پانی بھر کے رکھ دیا کریں چھوٹا سا جگ موسیقی موسیقی تم نے پہلے ہی میرے لئے بہت ساری قربانیاں دی میں تو یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا لیکن تم نے مجبور کیا دیکھا اب پتا چلا نہ کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنی محبت کو بانٹھلا موسیقی پانٹھنا تو واقعی بہت مشکل ہوتا ہے پر اللہ کو مجھ پہ رحم آگیا اور اس نے کتنی خوبصورتی سے مجھے میری چھوڑی ہوئی جگہ پہ واپس لا بٹھایا صرف ایک ہفتے کی بات ہے پھر میں پوری دنیا کو بتا دوں گا کہ ہم دونوں ایک ہیں بڑے سرکار مان گئے وہ مانے یا نہ مانے میں فیصلہ کر چکا اللہ اللہ کر کے درابیل کا کسہ ختم ہو اب ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے کون ہے میں ہوں شہر بانو کیا بات ہے تائی جان تم صرف دروازہ کھولو میں سو رہا تھا تم کیا کر رہے ہو اس کا مجھے بخوبی انداز ہے میں کہتی ہوں دروازہ کھولو کھولو دروازہ کیا بات ہے تائی جان اب ہی بتاتی ہے ہٹو آکسی اٹھو اٹھو پکڑی گئی نا آخر کھول گئی تمہاری حقیقت میری بانجی کے مرنے کے دن گر رہی تھی تم بے شرم بے غیرت نکل جو نکل جو میری گھر سے بس وہیں کھڑے رہو خبردار اگر تم نے ایک بھی لفظ بولا تو اگر تمہیں میری تربیت کا ذرا سب ہی احساس ہے نا تو ایک لفظ مت بولنا تو تو بے شرم بے غیرت نکل یہاں سے نکل جاں میری گھر سے نکل جاں میری گھر سے کھای جان میری بات تو سنے چک کر جاؤ تم اور تو ابھی آج چیسی بک بک کیا کر رہی تھی اندر میری بانجی کے بننے کا جشن منا رہی تھی اس کی شوہر کے ساتھ بے خیرت نمک حرام اپنی ذات دکھائی تمہیں تم کمزاتوں کا یہی ذرف ہوتا ہے مالکوں کی غلامی کرتے کرتے مالک بننے کے خواب جیسے لگ جاتو ہے تمہا اپنے کے خواب جاں میری بہو تو بنے گی بہو تو بنے گی لکی مہل کی بہو اور کاتھ ہے تیری تیرے جیسی لڑکیاں رات کی تاریکی میں پیروں کی سیش تو سجا سکتی ہیں مگر بیویاں بن کر ان کے ساتھ چلنے ہی سکتی دن کی اوچالے میں نکل جا میرے گھر سے نکل جا سی وقت پر نکل نکل مردوں نے ہماری زندگی نکل جا میرے گھر سے جان چھوڑ دیا ہماری نکل میرے گھر سے نکل نکل انہیں کیا دیکھتے ہیں انہیں دونوں مردوں کو اپنی اولیوں پر نچا رہی ہو تم تم تمہارا تعلق کیا ہے آخری اس گھر کے مردوں سے کس مان سے دیکھ رہی ہو تمہیں آج کوئی نہیں روک سکے گا تمہیں میں دیکھتی ہوں کون روکتا ہے تمہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچ نکل جا نکل جا میرے گھر سے آج میں تمہیں یہاں سے نکال کر ہی دم لوں گی تم دونوں ماں پیٹھیوں نے کیا سمجھاوا ہے ہمارے گھر کی اور کے مرے اور تم جشن بناو میری بھانجی کو ایک زن سکھ کا نہیں گزارنے دیا تم عورتوں نے اس گھر میں اپنے دل کا دکھ لے کر وہ دل سے چلی گئی تنین مارک یا ماردھی گئی نکل جا نکل جا نکل جا موسیقی موسیقی نکل جاؤ یہاں سے اٹھاؤ اپنی بیٹی کو اور دفاؤ جاؤ میرے گھر سے جس طرح اپنی شادی والے دن غائب ہو گئی تھی نا اسی طرح غائب ہو جاؤ اور خبردار اگر تم دونوں اس کے بعد مجھے لکی محل کے آس پاس بھی نظر آئی تو ہو جاؤ نکل اعتبار کی حد تھی جاؤ بھی دی پیار کی حد تھی موسیقی اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ موسیقی کھایا بیاں ماف کر دی جیے گا بی بی مرشن بکواس بند کرو موسیقی ڈھکوس نے دکھانا بند کردو آپ لے جاؤ ارسا یہاں سے نکلو موسیقی 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 تم کہیں نہیں جاؤ گی تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے موسیقی 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 اب یہ میری ذمہ داری ہے موسیقی 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 نور افروز کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گا سائن سائن آپ نے دیکھا یہ کیا بکواس کر رہا ہے یہ دو ٹکے کی لڑکی یہ بیوی ہے اس کی لینگویج پلیز تائی جان یہ دو ٹکے کی لڑکی نہیں نہیں میری بیوی ہے اور یہ اتنی ہی متبر ہے جنی کے آپ دماغ خراب ہو گئے تمہارا یہ پیرو کی مریدنی دو ٹکے کی لڑکی اور میں برابر ہیں میں پیرزادی اور یہ برابر ہیں ہاں ہیں یہ آپ کے برابر کیسے ہے یہ بتانا میرا فرض نہیں ہے میرے لیے یہ پیرزادی ہی ہے اور باقی لوگ بھی کان کھول کر سن لے نور افروز میری بیوی ہے اگر آج کے بعد کسی نے بھی نور افروز کی بیوزتی کی تو سمجھو میری بیوزتی ہوئی اور ملکہ چاچی بھی کہیں نہیں جائیں گی ملکہ چاچی میری ساس کی احسیت سے اسی گیس روم میں رہیں گی ملکہ چاچی آپ گیس روم میں جائیے کہاں نہ ملکہ چاچی اپنے گیس روم میں جائیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ لکھی محل ہے یہاں پہ مرید مرشد نہیں بنتے اور نہ ہی ان کے سمجھ یہ گھر میرا ہے اور میں اپنے رشتوں میں آزاد ہوں بس یہ تمہارا نہیں میرا گھر ہے اور یہاں میرا حکم چلتا ہے جب تک میں یہاں ہوں یہ گھر میرا بھی ہے اور مجھ سے منسلک واحد رشتہ ملکہ چاچی بھی یہی رہیں گی میں آنکری اپنی بیوی کے پیپر بنوا کر یہاں سے اسے لے جاؤں گا تب ملکہ چاچی بھی چلی جائیں گی تب تک ان کو بے عزت کر کے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا ملکہ چاچی میں نے آپ سے کہا کہ آپ جائیں کیسٹ روم میں ملکہ چاچی بھی ہے ملکہ چاچی بھی ہے ملکہ چاچی بھی ہے موسیقی 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 سائی سائی موسیقی موسیقی موسیقی